بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیک کا بہت خوبصورت سا ڈیزائن تو چلو آج اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے بگرم لے لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے سی بھی تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد نیک کی چڑھائی جو ہے وہ رکھیں گے چارنج اور اس کی لمبائی جو ہے وہ رکھیں گے ساڑھے چارنج اور چڑھائی میں بھی نیچے چارنج پہ نشان لگا لیتے ہیں اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اور نیک کو جہاں پہ شیپ دیں دیں گے رونڈ پھر نیک کو جہاں پہ میں نے شیپ جو ہے وہ دے دی ہے اور اس کی باہر والی سائٹ پہ پوننج پہ نشان لگا لیں گے اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے ملا لیں گے اور اس کی باہر والی سائٹ پہ پھر سے ہم پوننج پہ نشان لگا لیں گے اور ان نشانوں کو ہم اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اور اب ہم نیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے سیدھا نشان لگا لیں گے اور اب ہم یہ سینٹر میں سے جو پوننج پہ ہم نے نشان لگایا اس کی کٹنگ کر لیں گے اس نشان تک اور اب میں نے یہاں پہ ڈھکن لے لیا ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے ایک انچ ایک سوٹر ہے تو اس کو سینٹر میں اس طرح سے رکھیں گے اور اسی طرح سے کٹ ورک جو ہیں وہ ٹریس کر لیتے ہیں تو یہاں ہاف انچ ہم نیچے سے اس طرح سے بکرم کو رکھتے ہوئے یہ جو کٹ ورک ہیں ان کی کٹنگ کر لیں گے تو یہاں ساڑھے چار انچ میں نے لیندھ رکھی تھی ہاف انچ ہم یہاں سے رکھیں گے بکرم کے نیچے تو ہاف انچ جو ہے اس کا دباؤ کے لیے میں نے رکھا ہے تو ساڑھے تین انچ جو ہے وہ ہمارا نیک جو ہے وہ ریڈی ہوگا تو یہ بوٹ نیک ہے جسے بے شپ نیک کہتے ہیں تو نیک کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کو فیبرک پہ پیسٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کا ایکسٹرہ یہ جو فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے تو کٹنگ کرنے کے بعد اس کا ایکسٹرہ یہ جو فیبرک ہے اس کے اوپر ایک رف سلائی لگا لیتے ہیں اس سلائی کو ہم بعد میں نکال لیں گے اگر آپ کے پاس گلو ہے تو اس کو بھی لگا کے اس طرح سے اس کا ایکسٹرہ یہ جو فیبرک ہے اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے نیک کا ہم سینٹر کریں گے سینٹر میں کٹ لگا لیں گے اور اب میں نے فیبرک لے لیا ہے اس کو نیچے رکھیں گے اور اس کے اوپر اس نیک کو رکھتے ہوئے یہ جو کٹ ورک ہے ان کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو کٹ ورک سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم اس کا ایکسٹرہ یہ جو فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کٹ ورک کے سینٹر میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد نیک کو پلٹ کے اس طرح سے سیدھا کریں گے اس کے جو کٹ ورک ہیں کٹ ورک میں نے پلٹ کے سیدھے کر لیا ہے اور اب ہم شیٹ کا فرانٹ لیں گے اور اس کے اوپر اس نیک کو رکھیں گے اُلٹا اور یہ جو پونے کا ہم نے یہاں سے بکرم کی کٹنگ کی تھی اس کو سٹیچ کر لیں گے تو اسی شیر میں بکرم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے اور اب ہم سینٹر میں کٹ لگاتے ہوئے اس سینٹر میں سے کٹنگ کر لیں گے اور یہاں کونوں میں کٹ لگا لیں گے تو یہ والی کٹ لگانے کے بعد یہاں پہ بھی ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اور اس کے بعد اس پیٹرن کو پلٹ کے سیدھا کریں گے تو اس پیٹرن کو پلٹ کے میں نے سیدھا کر لیا ہے اور اب میرے پاس یہ لیس ہے یہ لیس کو ہم نیک کے نیچے رکھیں گے اور اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن پریس کریں تاکہ آنے والی ہارے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سانے سے مل سکے تو ویڈیو کو لاستک لازمی دیکھا کریں اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ میرا آج یہ جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو لیٹس کو میں سٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے ویٹی سائٹ پر یہ والا جو فیبرک ہے شیئر کا اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو پوننج جو ہے وہ میں نے فیبرک کو چھوڑ دیا ہے اور اب ہم سوی کی مدد سے یہاں پہ ترپائی کریں گے جو ہم نے کٹ ورک والا فیبرک چھوڑا ہے اس کے ساتھ اس فیبرک کو ملاتے ہوئے یہاں پہ ترپائی کر لیں گے تو اسی طرح سے پورے نیک کی ہم یہ والی ترپائی کر لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور سنپل سا یہ نیک کا ڈیزائن ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ترپائی جو ہے وہ میں نے کٹ لی ہے اور اب ہم اس رخص لائی کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں تو یہ وہ اس لائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے اور اب میرے پاس یہ پرل ہے چھوٹے اور بڑے پرل تو یہاں سینٹر میں سے اس طرح سے مصور کی مدد سے ہم یہ والے پرل جو ہیں ان کو سٹیچ کریں گے چھوٹا پرل یہ آیا ہے پھر سینٹر میں بڑا اور پھر چھوٹا اور اس طرح سے یہاں پہ ٹانکہ لگا لیں گے تو اسی طرح سے یہ والا جو سینٹر والا پیٹرن ہے اس کے سینٹر میں یہ والے پرل جو ہیں ان کو سٹیچ کر لیں گے بہت ہی خوبصورت اور یونیک سا ہمارا یہ جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو جائے گا بہت ہی خوبصورت طریقے سے تو آج کا ہمارا یہ جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا بہت ہی خوبصورت یہ نیک کا ڈیزائن ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹائی کیجئے گا تو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ سے مجھے ضرور بتانا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ